سبسکرائب اینڈ پریس دبل آئیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اولاد کو فرمبردار بنانے کے لئے اور انہیں نیک بنانے کے لئے قرآن مجید کا ایک ایسا وظیفہ ہے یہ ایک ایسی دعا اور ایسا نسخہ ہے جو انشاءاللہ بہت زیادہ مجرب اور بہت زیادہ مفید ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرمبردار ہو آپ کی ہر بات مانیں پڑائی میں اچھی ہو ان کو سبق یاد ہو بڑوں کی بات مانیں نہ فرمانی نہ کریں تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں بہت زیادہ مدد فرمائیں گے یہ وظیفہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور انشاءاللہ کرنے میں بہت زیادہ آسان ہے ہم جتنے بھی وظیفے بتاتے ہیں انشاءاللہ سبی کے سبی بہت آسان ہوتے ہیں اور ہم ایسی ترتیب کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہر کوئی آدمی ان کو کر سکے کسی کے لئے مشکل نہ ہو تو انشاءاللہ یہ بہت آسان ہوگا سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں آدمی کا نام لینے کے لئے اولاد ہی ہوتی ہیں اگر اولاد نیک ہوئی تو لوگ اچھی طرح یاد کریں گے اولاد بھی مابب کو یاد رکھے گی لیکن اگر اولاد نیک نہ ہوئی نہ فرمان ہوئی تو اس سے آدمی کی نسل میں بھی خرابییں پیدا ہوتی ہیں اور نام بھی بدنام ہوتا ہے اور کسی کو آدمی بتا نہیں سکتا کہ یہ ہماری اولاد ہے تو اس لئے اولاد کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اولاد کو اچھی باتیں سکھائیں ان کو اچھی عادتوں پر لگائیں یہ وظیفہ خاص طور پر ماں کو کرنا چاہیے اس لئے کہ ماں کے دل کے اندر اولاد کے لئے زیادہ محبت ہوتی ہے ماں کی ممتہ کے اندر بہت زیادہ پیار اور بہت زیادہ الفت ہوتی ہے تو اس لئے جب یہ وظیفہ ماں کرے گی تو انشاءاللہ اولاد پر بہت زیادہ اثر بھی ہوں تو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو اٹھائیں صبح کے وقت ناشتے کے لئے جیسے اٹھائیں ان کو ناشتہ دیں تو اسی وقت آپ قرآن مجید کی پارہ نمبر چھبیس سورہ احقاف پارہ نمبر ٹوئنٹی سکس اور سورہ احقاف کی یہ آیت ہے اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے دیکھ کر پڑھ لیں یا زبانی پڑھ لیں قرآن مجید کو اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو جب بٹھا کر ناشتہ کرانے لگیں تو اس وقت سب کے اوپر صرف تین مرتبہ پڑھ کر پھونگنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے اندر بہت برکت اطاف فرمائیں گے اور بچے آپ کی ہر بات مانیں گے فرما بردار ہوں گے سٹڈی کے اندر تیز ہوں گے انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے تو یہ قرآن مجید کی آپ آیت سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا واددی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبتو الیک وانی من المسلمین تو اس آیت کو آپ نے صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد بچوں کو بٹھا کر آپ کا ایک بچہ ہے دو بچے ہیں تین بچے ہیں جتنے بھی ہیں ماں کو چاہیے یا کوئی بھی بڑا ہو ان کو چاہیے کہ اس آیت کو تین مرتبہ پڑھیں اور بچوں کے اوپر پھونک دیں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اولاد فرما بردار ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو ہر چیز میں تیز کر دیں گے اور آپ اپنی اولاد سے خوش ہو جائیں گے تو اس عمل کو ضرور کریں اور اس کو مسلسل روزانہ کرتے رہیں اس میں کوئی وقت نہیں لگتا اور اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم چالیس دن تک لازمی کریں انشاءاللہ آپ اس کے اثرات لازمی دیکھیں گے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل چراغ جنت کو ضرور سبسکرائب کر دیں السلام علیکم